موسم کے مزاج سے آپ کو باخبر کریں کیونکہ ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے کہیں پر بادل دکھ رہے ہیں اور کہیں پر سہلا بھی صورتحال سے لوگ پریشان ہیں لیکن جمہو کشمیر کی بات کریں کچھ وادیہ کشمیر میں شدید گرمی کی لہر مزید بڑھ گئی ہے پچھلے دو دن کے دوران ہم نے دیکھا کہ موسم میں تبدیل ہی آئی تھی خوشگوار محصوم تھا لیکن محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آئندہ دو دنوں تک مسلسل اب شدید گرمی رہے گی ہیٹ ویو آئندہ دو دنوں کے لیے رہے گی لیکن اچھی اور راحتوری خبار یہ ہے کہ 23 اور 24 جولائی کو مطلع برالود رہے گا کئی مقامات پر بوندہ باندھی ہوگی اور کئی مقامات پر تیز ہواین چلنے کا بھی امکان لگایا جا رہا ہے بارشیں ہوں گی 23 اور 24 جولائی کو جمہو کشمیر کے اندر لیکن فیلال آنے والے دو دن ہیں آج کا دن اور کل کا دن جو ہے یہ لگاتار ہیٹ ویو آپ کو صوبہ کشمیر کے اندر نظر آئیں گی اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور کازی گنڈ اور کوکرناک نے ایک بار پھر ریکارڈ بنا لیے ہیں ریکارڈز کو جو ہیٹ ویو کا ریکارڈ ہے یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور دو تین دنوں تک ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑا سا موسم میں بہتری تھی جمہو کشمیر کے اندر لیکن کل ایک بار پھر موسم نے کروٹ لی سورج کی گرمی جو ہے وہ لگاتار بڑی اور کازی گنڈ اور کوکرناک سمیت کئی علاقوں کے اندر نارمل سے پانچ ڈگری زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا کازی گنڈ اور کوکرناک کے اندر تین تیس اشاریہ چار ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اس چہری سری نگر جو دار الخلافہ ہے جمہو کشمیر کا وہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ لگ بگ پینٹیس ڈگری کے آس پاس ریکارڈ کیا گیا ہے اور وہ معمول سے تقریباً چار اشاریہ تین ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طریقے سے پہل گام جو ان دنوں سیاحت کا ایک بڑا مرکز بنا ہوا ہے انتیس اشاریہ نو ڈگری دن میں درجہ حرارت رہا ہے اور کپوڑا کے اندر لگ بگ تین تیس اشاریہ نو ڈگری اور گلمر جو سکی ریزورٹ جہاں پر سیاہوں کا ایک اچھا خاصہ رشت رہتا ہے وہاں پر درجہ حرارت چبیس اشاریہ پانچ ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے یہ کل دن کے حوالے سے لیکن جب آپ صبح جمہو کی بات کریں گے تو تقریباً درجہ حرارت جو ہے وہ سنتیس اشاریہ چار ڈگری ڈگری جمہو کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے اور جمہو کے ساتھ ساتھ بانیحال کی بات کریں تو بتیس ڈگری ریکارڈ بٹوٹ کٹرا بدروہ میں انتیس اشاریہ تین ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور اسی طریقے سے جب آپ آئندہ بہتر گھنٹوں کی بات کریں گے تو ویدر فور میں جو ہے یعنی محکم موسمیات کے جو ماہرین ہے جو کرتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آنے والے بہتر گھنٹوں کے دوران اب موسم کا مزاج بھی بدلے گا لیکن تب تک شدید گرمی آپ کو صوبہ کشمیر کے اندر صوبہ جمہو کے اندر دیکھنے کو ملے گی لیکن اس کے فوراں بعد آپ کو 23 اور 24 تاریخ اور راحت ملے گی جب بارشوں کا سلسلہ پورے جمہو کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملے گا اب یہ بارشیں اس وقت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے فصلیں جو تیار ہوئی ہے پانی کھیت کھلیانوں میں نہیں ہے ندی نالوں کے اندر پانی کا بہاو کا مور ہے اس کی وجہ سے کسان گونا گو مشکلات سے دوچار ہے کسان اپنی جگہ سے پریشان ہے لیکن عام لوگ بھی شدید گرمی کی وجہ سے پریشان ہے اور امید یہ لگائی جاری ہے کہ 23 اور 24 تاریخ کو ایک بار پھر بارشیں جو ہوں گی مغربی ہواوں کا اثر پورے جمہو کشمیر کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس بیچ ملک کی مختلف ریاستوں کی جب آپ بات کریں گے تو پنجاب کے اندر بھی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈلی کی صورتحال بھی کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آگے بڑھیں جب آپ راجستان اور اڈیسا تک چلے جائیں گے تو کئی مقامات پر آپ کو سہلاوی صورتحال سے بھی جو ہے وہ دیکھنے تصویریں جو ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے کہ اڈیسا اور دیگر علاقوں کے اندر زبردنز بارشوں کے بعد تباہی کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے تو فیلال سری نے اگر کی یہ بات کہ تیسا اور چوبیس تحریک کو مطلع بارالود رہے گا بارشوں کا امکان ہے لیکن فیلحال گرمی جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ